اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے آسان اکاؤنٹ کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز آسان اکاؤنٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ بینکز کی اپلوڈ کی ہیں تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے ان بی پی آسان اکاؤنٹ اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے اور ساتھ میں صرف ایک سور پیسے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے لئے جو آپ کو بیسیکلی سورس آف انکم بینک ریکوائیڈ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس کا آپ کے پاس پروف نہیں ہے یعنی کہ انکم پروف نہیں ہے تو پھر بھی آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ بیسیکلی عام پرسنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی ریگولر انکم نہیں ہوتی نہ ہی ان کے پاس کوئی سیلری سلپ یا لیڈر پیڈ وغیرہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بینکنگ نیڈز پوری کرنے کے لئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت بے یہ آسان اکاؤنٹ بیزائن کیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ آسان اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ کرنٹ اور سیونگ دونوں ویریانٹس میں اویلیبل ہے سیونگ اور کرنٹ ان دونوں میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور نو کنڈیشن فار مینیمم بیلنس اگر یہ اکاؤنٹ آپ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں مینیمم بیلنس کی کوئی شرط نہیں ہے نارملی جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک مینیمم بیلنس کی رکوائرمنٹ رکھی جاتی ہے لیکن اس میں مینیمم بیلنس کی رکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ آفر کیا جا رہا ہے اور مینیمم ڈاکومنٹیشن ہے یعنی کہ جسٹ آئی ڈی کارڈ کی کوپی بایومیٹرک سے یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے اور کلوز کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے دوستو اس میں لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو یہ سنگل اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے پورے پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان میں اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر صرف ایک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا سکتے اور اگر آپ کا نیشنل بینک آف پاکستان میں آلڈری ریگولر بینک اکاؤنٹ ہے تو یہ اکاؤنٹ آپ اوپن نہیں کروا سکتے اس اکاؤنٹ کو آپ جوائنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں لیکن صرف دو پرسن دو پرسن سے زیادہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے اوپن نہیں کروا سکتے دوستو اس اکاؤنٹ میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ آفر کیا جا رہا ہے اور انیشل ڈیبوزر صرف ایک سو رپے ہے اس میں اور منیمم بیلنس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور زکاعت اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو اس پہ زکاعت کی ڈیڈکشن ہوگی اور اگر ٹیکس کی بات کریں تو وہ ایز پر لا ہے جو لیٹسٹ جو ریٹس چل رہے ہیں ہوں گے اس کے مطابق اس میں آپ کو ایس ایم ایس ایلرڈ آویلیبل ہے اگر آپ اس پہ سائن کریں گے اس فارم پہ تو آپ کو اس میں ایس ایم ایس ایلرڈ بھی آویلیبل ہوں گے اکاؤنٹ اوپننگ کے بعد کریں تو یہ تین دن میں اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اگر آپ ڈاکومنٹس پورے کرتے ہیں آپ کی وائیم ایٹرک ہو جاتی ہے تو ویڈن تھری ورکنگ ڈیز یہ اکاؤنٹ فائنل آپ کے لیے ایویلیبل ہوتا ہے اس میں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس کی جو ٹرانزیکشن لیمنٹ ہے وہ پانچ لاکھ رپے ہے یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں آپ پانچ لاکھ رپے بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس اکاؤنٹ میں آپ بیلنس نہیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح اس میں سے آپ پانچ لاکھ رپے ایک منت میں نکلوا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں نکلوا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اگر آپ بیرون ملک کسی اکاؤنٹ میں پیسے بیجنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیرون ملک سے اس اکاؤنٹ میں پیسے منگوانا چاہتے ہیں فورن ریمیڈنس تو وہ آپ اس اکاؤنٹ میں منگوا سکتے ہیں دوستو اگر آپ آسان اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان میں تو فرس چیک بک ٹونٹی فائیو لیوز کے ساتھ آپ کو فری آفر کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ڈیبٹ کار لیتے ہیں تو اس کے چارجز آپ کو لگو ہوں گے ساتھ ہی نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو ایک آن لائن ٹرانزیکشنز فری آفر کر رہا ہے ایک ماہ میں ایک ماہ میں آپ صرف ایک مرتبہ کسی بھی دوسری برانچ میں کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ میں آن لائن دیش سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح جان سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسندہ ہی ہوگی تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ